بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے حریص سے ہوں گے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے اور دنیا کے تمام مشکلوں مصیبتوں پر شرعیوں دکھ و تکلیفوں سے محفوظ فرمائے اور آپ سب کی میری اور سب کی تمام نیک پاک تیلی عرض ہوئے پوری فرمائے دوستو آج آپ کے لئے عملی کے لئے کہہ ہوں جو وظیفہ ہے بہت مجرب المجرب وظیفہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں مدد حاصل کرنے کا وظیفہ ہے یہ وظیفہ بہت ہی زبردست ہے اللہ کی مدد و نصرت حاصل کرنے کا مجرب تین وظیفہ ہے امریکی طریقہ کا طرف جنہیں اس پہلے آپ لوگوں سے التماس ہے جن دوستو نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اب رائے میرے پانیو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکان کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام نئے ویڈیو جلد سے جلد ملتی رہیں اور آپ ہمارے عملیات سے بارپور فضل اٹھا سکیں چلتے ہیں دوستو عمل کے طریقہ کا ایک طرف دوستو اللہ کی مدد و نصرت حاصل کرنے کا مجرب تین وظیفہ ہے یہ اگر آپ کے حالات چکر میں پھانس گئے ہیں گردش حالات نے آپ کو ہر طرف سے گھیر لیا ہے کہیں سے بھی کوئی کام بنتا نظر نہیں آتا ہر طرف سے میوسی کے بادل چھا گئے ہیں اگر آپ کا واسطہ کسی طاقتور دشمن سے پڑ گیا ہے جو آپ کو زیر کرنے کے چکر میں ہے آپ میں مقابلہ کی حیمت نہیں دشمن تعداد زیادہ ہے آپ اکیلے ہیں دشمن آپ کی عزت اور شہر کو نقصان پنچانا جاتے ہیں آپ مالی کمزوری کا شکار ہو گئے ہیں رزق میں کمی کے حالات آگئے گربت افلاس ڈیرے ڈال دیئے ہیں ہزار جتن کے بعد بھی کہیں سے کچھ ہاتھ نہیں لگ رہا اگر آپ کسی نجائز مقدمہ میں پھانس گئے یا پھنسا دیا گیا ہے عدالتوں کے چکر کار کر کر تھک گئے ہیں لیکن حالات بگڑتے بگڑتے جا رہے ہیں گرز آپ حالات کی دلدل میں پھانس گئے ہیں بجائے نکلنے کے قدم نیچے کو دستا جا رہا ہے تو مجوسی سے نکلیں گبرائیں نہیں اپنے رب کی مدد و نصرت کو شامل حال کر کے نکلنے کی کوشش کریں آپ ہر قدم ہر کوشش ہر سوچ آپ کو منزل تک لے جائے گی اور آپ حالات کے مور سے نکل جائیں گے ہر مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ کوئی رکاوٹ کوئی پرچانی آپ کا راستہ نہیں روک سکے گی آپ ایک کامیاب زدگی گزار سکیں گے انشاءاللہ اللہ کے سو فضل مدد حاصل کرنے کے لئے یہ وظیفہ کریں قدرت کا نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں وظیفہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبون اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر یہ آپ نے نماز اثر کے بعد اول و آخر گیارہ گیارہ بار دودھہ ابراہیمی پڑھنا ہے اور تین سو تیرہ بار یہ آپ نے نماز اثر کے بعد پڑھنا ہے روزانہ یا پھر نماز فجر کے بعد نماز فجر کے بعد آپ یہ پڑھیں لیکن نماز فجر کے بعد پڑھنا ہے تو پھر آپ نے پائنس سو بار پڑھنا ہے اول و آخر گیارہ گیارہ بار دودھہ ابراہیمی اور پائنس سو بار یہ آپ نے پڑھنا ہے حسبون اللہ و نعم الوکیلو نعم المولا و نعم النصیرو ٹھیک ہے یہ آپ نے تین سو تیرہ بار پڑھ لیں اثر کے ساتھ یا پھر فجر کی نماز کے بعد آپ پڑھ لیں پائنس سو بار انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ جب آپ یہ شروع کریں گے کچھ ہی دنوں میں آپ کے کام انشاءاللہ بننا شروع ہو جائیں گے ہر کام آپ کا آسان ہوتا جائے گا مشکلیں ختم ہو جائیں گی پرشانیاں دکھ تکلیفیں اللہ کے حکم سے ختم ہو جائیں گی کیونکہ دلوں کا سکون صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اپنے دوستوں کے شیئر کریں ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلدے نئے ویڈیو کے ساتھ نئے مرک ساتھ آپ کا اور میرا حل لانی کے بعد ملتے ہیں موسیقی